موسیقی نمسکار آپ کا سواغت ہے ہماری خاص پر اسکس کورونا کی واپسی میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دکھ شہدہ رکھ کریں گے دیس کی راجدھانی ڈلی ابھی کورونا اور پردوسر کی دوہری مار سے پست ہے ایک طرف کورونا لگاتار دو دن نئے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے تو دوسری طرف پردوسر پر بھی ریڈ الیٹ جیسی استھیتی پیدا ہو گئی ہے راجدھانی ڈلی میں پانچ ہجار سات سو انتالیس نئے کورونا کیس کے نئے ریکارڈ سامنے آ رہے ہیں تو وہیں اب یہ چرچہ ہونے لگی ہے کہ کیا ڈلی میں کورونا کی تیسری لہر چل پڑی ہے حالانکہ سواست منتری ستیندر جین نے کہا کہ تیسری لہر کی پشتی کے لیے ایک سبتہ تک کورونا کے ٹریڈ پر نظر رکھنی ہوگی اب جب دوسرے دن بھی ڈلی کوویڈ کے کیس کا نئے ریکارڈ بن گیا تو اس آشنکہ کو بل ملنے لگا ہے کہ راجدھانی میں کورونا کا تیسری لہر آ چکی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد جو سمجھ میں آیا پورا دیکھو لوگ ڈاؤن کرنے کی ٹائم پر اس کیس تو بن نہیں ہوئے تو سب کو یہ لرن کیا ہے کہ جتنا بینیفٹ آپ کو لوگ ڈاؤن کا مل سکتا ہے اتنا یا اس سے زیادہ بینیفٹ آپ کو سارے لوگ ماسک لگا لیں آپ جب تک ویکسین نہیں آتی ہے تب تک ماسک کو ہی ویکسین مان لیجی تو سو پرسن لوگ اگر ماسک لگائیں گے تو اس کو بہت حد تک روکا جا سکتا ہے تو پھر اس سے کورونا کی واپسی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تھوڑی بہت راہت جرور ملی تھی تو وہیں دلی میں تو دوہری مار پڑ رہی ہے ایک طرف پردوسر اور دوسری طرف کورونا کے آنکڑوں میں اجافہ دلی دوہری مار جھیل رہی ہے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کورونا کی تیسری لہر آ چکی ہے اس پر ہم سے چرچہ کرنے کے لیے جا جانکاری کے لیے ڈکٹر آر ایس ویدی جی ہماری ساتھ جڑ گئے ہیں ڈکٹر آر ایس ویدی جی بہت بہت سواگت آپ کا نیوز انڈیا پر جی ڈکٹر آر آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میری ہاں جی ہاں پہنچ رہی ہے جی ڈکٹر آر جس طرح سے کورونا کے لیے ابھی ہمیں تھوڑی بہت کورونا سے راحت ملتی دکھائی دے رہی تھی آنکڑوں میں ایک دم سے کمی آگئی تھی راشتری آنکڑوں میں لیکن اگر دلی کی بات کریں تو وہاں ایک بار پھر سے آنکڑے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کی وجہ ایک پردوسر بھی کہی جا رہی ہے دوسر طرف بڑھتی ہوئی سردی بھی اس کی وجہ مانی جا رہی ہے تو آخر جو دلی میں جو کورونا کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں اس کی اصل وجہ آپ کیا مانتے ہیں دیکھئے جیسے آپ نے بلکل ٹھیک سے کہا کہ سردی کا موسم ہے پولیوشن ہے اور ان دونوں چیزوں کا سمبند ڈائریکٹ ہے کرونا وائرس کے سپیٹ کے ساتھ مگر اگر ہم اس وائرس کا کریکٹر بھی دیکھیں تو ہمیں سیکھ ملتی ہے باہر کے دیشوں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ بیٹین میں اب وہ لاوڈ ڈاؤن کیستی تھی میں وہ سوچ رہے ہیں باقی بھی کئی ایسے دیش ہیں جہاں پر بہت دوبارہ جو ہے یہ آیا ہے تو اس لیے ہمیں انڈیا میں ٹھیک ٹائم پہ چتابنی مل گئی ہے وارننگ مل گئی ہے کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ اس کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ یہ ویوز میں آتا ہے اور یہ ڈبلو ایچو نے بھی بولا ہے کہ سیکنڈ ویو میں بھی آ سکتا ہے اور تھرڈ ویو میں بھی آ سکتا ہے تو بلکل ٹھیک ہے جہاں پر پولیوشن ہے اور جہاں پر سردی کا موسم ہے یہ اس کو اور بڑھاوا دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈلی میں کنجیشن بھی بہت ہے اور جو پر کلومیٹر کا جو ہم پوپولیشن کی بات کرتے ہیں وہ ڈلی میں بہت زیادہ ہے تلنا کے باقی گاؤں میں یا باقی چھوٹے شہروں میں اسی لیے ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر کنجیشن بہت ہے جیسے داروی کا آپ ایزامپل لیں بومبے کا ایزامپل لیں اور شہروں کا ایزامپل لیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ گاؤں کے تلنا شہر میں یہ بہت زیادہ تیجی سے اور بہت زیادہ تداد میں یہ وائرس جو ہے وہ پھیلہ ہے جی ڈکٹر حریص ویدی جی چلیے پردوسر بڑھ رہا ہے اور سردی کا موسم بھی بڑھ رہا ہے لیکن سردی کا موسم تو دیکھیں سبھی جگہ ہے تو کیا کورونا ایک بار پھر سے ریٹرن ہوگا پھر سے کورونا کی اگلی لہر دیس میں آئے گی اور کیا ہمیں اس سے اتنا ہی ڈرنے کی ضرورت ہے جتنا کی پہلی لہر میں ہم ڈرے ہوئے تھے کیونکہ پہلی لہر جب آئی تھی جب کورونا کی شروعات ہوئی تھی تب ہم اس سے بلکل اگیاں تھے ہمارے سامنے یہ ایک دم نئی بیماری تھی پورے دیس پورے دیس کے سامنے پہلی بار یہ اس میں ہماری کا ہم لوگوں نے سامنا کیا تھا لیکن اب پہلے سے زیادہ تیاری ہو چکی ہیں تو کیا دوسری لہر میں ہمیں اتنا ہی ڈر رکھنا چاہیے جتنا کی ہم پہلے پہلے ڈرے ہوئے تھے ہاں جی آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ پہلی بات تو یہ آل موس تیہ ہے میں ایسے اس کو کہوں گا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ دوسری ویو کب آئے گی تو یہ جو ہے یہ جنگ ہے یہ وار ہے یہ بیٹل نہیں ہے بیٹل میں ہوتا ہے کہ آپ آج ایک دوسرے کے سامنے ہوئے لڑے مرے اور اس کے بعد کہانی ختم یہ ایسے نہیں ہے یہ وار ہے تو وار میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ ایک دن چلتی نہیں ہے دو دن نہیں چلتی ہے یہ مہینوں بھی چل سکتی ہے تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وار ہے یہ بیٹل نہیں ہے اور یہ اس کا خاتمہ ابھی نہیں ہوا ہے یہ دوبارہ آئے گا ہی آئے گا مگر یس آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ پہلے ہم بلکل انجام تھے وائرس کا نہیں پتا تھا اس کے علاج کا نہیں پتا تھا اس کے کیا اس کے لکشن ہوں گے کس طرح سے یہ بیہیو کرے گا یہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا اب ہم ان سب چیزوں سے جاگروپ ہیں مگر اب سب سے بڑی بات یہ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیشن اب یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں کرونا کے لڑائی میں ان کے اوپر دھیان نہیں دیں گے تو صرف آکسیجن کو دینے سے یا بیٹل دینے سے ہمیں کچھ لاب حاصل نہیں ہوگا بیٹل آپ اتنے زیادہ نہیں انکریز کر سکتے ہیں ہماری کچھ لیمیٹیشنز ہیں ڈاکٹرز بھی آپ دن و رات بڑھا نہیں سکتے مگر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی انسیڈنس کو کیسے کم کرنا ہے لوگ ڈاؤن ہم سارے مان رہے ہیں کہ بہت سٹک لاؤڈوں کی ضرورت نہیں ہے مگر ایسے جو پروادھان ہیں جہاں پولیشن کنٹرول کرنا ہے جہاں پر تھوڑا سا رسٹکشن بھی لگانی جائے جہاں کنجیشن ہے کنجیشن کو کیسے روکا جائے ویسٹ ڈسپوزل جو ہے اس کو کیسے دھیان نہیں دیا جائے اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں آواجہ بھی زیادہ ہے تو وہاں پر جو پرکوشن ہیں جو تین ہمارے مول منطر ہیں اس کو روکنے کے لیے یا ایسے لڑنے کے لیے وہ ہے کہ ڈسٹنس کم سے کم دو یا تین فیٹ اور ماسک اور ہینڈ واشنگ اس کی جو ہمیں بڑھانے پڑے گی اور سیرو سرولنس اور ٹیسٹنگ یہ جو ہتیار ہے جس سے ہم نے لڑنا ہے کرونا کے ساتھ بلکل 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 آپ نے بہت صحیح کہا اس وقت ہمارے پرشانت سرما بھی ڈلی بیرو چیف ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرشانت ڈلی میں آج کا عالم کیا ہے کیونکہ جس طرح پردوسر سے کرونا کی دوہری مار پڑ رہی ہے اس کو لے کر کتنی ڈلی تیار ہے ڈلی کا پرشانت سرما دلی کی سرکار تیار ہے کو بتانا چاہوں گا کہ ڈلی میں کورونا کا کہر پہلے ہی جاتا تھا اب آ رہی ہے بات پردوسر کی چاہے اوپرالی کے قارن ہو چاہے فیسٹیول سیزن کے قارن ہو یہ جو موسم ہے اس دوران پردوسر بڑھتا ہی ہے اور سانس لینے میں دکت ہوتی ہے جیسا ایک یو آئی کی بات کریں تو چار سو سے زیادہ کئی دکھیں پہنچ گئی ہے جس سے دلی کے لوگوں کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اور بار بار سیتاب نہیں دی جائیے کہ جتنا پردوسر بڑھے گا اتنی کورونا کے معاملے بڑھتے دکھیں گے اتنا ہی لوگوں کو سانس لینے میں دکت ہو گی ویشیش کر بجرگوں کو اور جو پہلے سے مریض ہے یا کسی بیماری سے گرست ہے انہیں واسطوں میں دکت آئے گی تو لوگوں کو ویشیش ساو دھانی دیکھنی چاہیے ساو دھانی بڑھتنی چاہیے کیونکہ اب جیسے جیسے سردوشن بڑھے گا ویسے ویسے کورونا کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے جی بھانو جی بلکل پریشاند ہے جس طرح سے کورونا دلی میں ایک بار پھر سے پاؤں پسار رہا ہے کہ آنس یہ لگا جا رہے ہیں کہ کیا یہ کورونا کی تیسری لہر ہے تو اس کے ساتھ ہی دلی سرکار کتنی تیار ہے کیا کچھ معقول بیوستہ ہیں کیونکہ دیکھیں پہلی بار ہم نے کورونا سے جنگ لڑی کہیں نہ کہیں ہم نے کورونا کو ہرانے کی کوشش کی اور اب آنکڑے کم ہوتے گئے اور اب ہم اس کو کہیں نہ کہیں اب سمجھ چکے ہیں کہ کورونا کی پرورتی کیا ہے ہمیں اس سے کیسے لڑنا ہے کیا ہمیں اس کے لئے انتجامات کرنے ہیں تو اب دلی میں کیا کچھ انتجامات کیے گئے ہیں پہلے سے ہی جی دیکھیں بانو جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دیش کے ابھی حالات بڑے سکھت ہیں کہ چھہ لاکھ سے کم ایکٹیو کیس ہے جبکہ امریکہ کی بات کریں تو وہ اٹھائیس لاکھ کے لگ بھگ ایکٹیو کیس چل رہے ہیں اور تیسری لہر مانی جا رہی ہے اور دلی سرکار کی بات کریں تو کبھی تو وہ ریڈ لائٹ آن گاڑی آف ابھیان شروع کر رہی ہے جس سے کی پولیوشن کم ہو اور کورونا پہ بھی کنٹرول کیا جا سکے دوسرا کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک گرین دلی ایپ لانچ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ وشیشکر دلی کے ہسپٹلوں کو سکر کیا جا رہا ہے چاہ وہ دلی سرکار ہو چاہے کنٹر سرکار ہو دونوں بار بار اپیل کر رہے ہیں ہیلس منشری اس کے لیے اویرنیس کیمپ لگا رہی ہے لوگوں سے بار بار اپین کی جا رہی ہے کہ دیکھئے کورونا گیا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کی ایک وشیشتہ ہے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ وہ ماملہ گھٹ رہا ہے تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ یہ بھی بلکل ختم ہو گیا ہے جبکہ یہ ایسا نہیں ہے سترکتہ ہمیں برسنی چاہیے جتنا سینٹائیزیشن ہم پہلے کر رہے تھے اتنا وشیش کرنا دی اب بھیڑ مارکٹ میں زیادہ بڑھ رہی ہے دنلی کے پرتیق شطر میں دیکھا جارہا ہے کہ مارکٹ زیادہ کھل رہے ہیں زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو اب وشیش سترکتہ دیکھنی چاہیے سرکار کام کر رہی ہے لوگوں کو بھی وہ دھیان رکھنا چاہیے جی بلکل لوگوں کو بھی اس کے پرتی جاگرک ہونا پڑے گا جی ڈکٹر آر ایس بریدی جی جس طرح سے ابھی کورونا کے اگر راشتری آنکھڑوں کی ہم بات کریں تو کورونا کے آنکھڑوں میں کمی جرور آئی ہے لیکن سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کورونا ابھی گیا نہیں ہے تھوڑا سا کمی جرور آئی ہے تو یہ جو کمی آئی ہے جبکہ ہم لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں ان لوگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کے پاوجود اگر کورونا کے آنکھڑوں میں کمی آتی ہے تو اس کی وجہ کیا مانی جائے نہیں دیکھو ایسا ہے کہ یہ جو یہاں پر ہی کمی نہیں آئی ہے یہ سارے ملکوں میں یہ کمی آئی ہے تو ہر ایک وائرس یا بیکٹیریا ہو یا پرانی ہو ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا بڑھنے کا سپیٹ کرنے کا ہر ایک بٹیریا کا وائرس کا بھی ایسے ہی ایک طریقہ ہوتا ہے یہ شاید لہروں میں آتا ہے کیونکہ ایسا ہے کہ ہم نے لوگ ڈاؤن کیا تو لوگ ڈاؤن میں اب یہ بول رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں اس کو آپ فریز کر دیتے ہو فریز کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کو وہی پر روک دیتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کے وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی یہ پدتی ہے کہ یہ ویوز کے اندر آئے گا سو لاؤن سے یہ روکا ہے اور جب ہم اس کو ریلیس کر رہے ہیں لاؤن کو تو یہ دوبارہ دوبارہ واپس آنے کی استثیتی میں آ رہا ہے اور ہم نے پہلا لکشن دیکھا ہے دلی کے اندر کیونکہ اگر جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پردوشن ہے اور وہاں پر کنجیشن ہے دونوں ہی وجہ ہیں اس کی لوگ باہر کھلیاں گھوم رہے ہیں اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں سردیکہ موسون پردوشن کنجیشن یہ اگلے ایک مہینے میں بہت اور تیجی سے بڑھنے والے ہیں اب جب ہم ان سب چیزوں کو جانتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ہمیں تیاری کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے سرکاریں اپنے طور پر تیاری کریں سائنٹس اور ڈاکٹرز اپنے لحاظ سے تیاری کریں اور جو جانتا ہے اس کی وشیش روط سے میں پراتھا کرنا چاہتا ہوں آپ کے مہادیم سے کہ ان کے لیے بہت زیادہ جنبے واری سے کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر وہ جنبے واری نہیں دکھائیں گے تو سرکاریں اور ڈاکٹرز دونوں فیل ہونے والے ہیں یہ بلکل کہیں نہ کہیں سرکار اور ڈاکٹر تب فیل ہو جائیں گے جب عام انسان اپنی بھاگیداری اس میں نہیں دکھائے گا اپنی جاگرکتہ کرونا کے پرتین نہیں دکھائے گا اور لا پرواہی بردے گا جے پرسانت جس طرح سے سرکار تمام جاگرکتہ ابھیان چلا رہی ہے آن آف گاڑی کا ابھیان چلایا گیا ایپ بھی لونج کر دیا گیا باروار کہہ رہی ہے سوسل ڈسٹینسنگ رکھئے سینٹائز کیجئے ماسک لگائیے بابجود اس کے بہت جگہ دیکھا جاتا ہے ڈلی میں کہ جو بہت ہی جو کنجسٹیڈ ایریا ہے وہاں ان گائیڈ لائن کا پالن نہیں ہو پاتا ہے لوگ بہت جگہ پر جاگرکتہ نہیں دکھاتے ہیں میٹرو اسٹیشن پر بھی اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ لوگ جو گائیڈ لائن سے ان کو فالو ہی نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لئے کیا کچھ تیاریاں ہیں اس کے لئے کس طرح سے اپیل کی جا رہی ہے دیکھیں بھانو جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا ڈلی کو آپ روک نہیں سکتے ہیں ان لوگ تو کرنا ہی تھا آپ جتنا ہم خود نیتک جمہداری نبھائیں گے یعنی کہ پرتی ایک تیس جب تک نیتک جمہداری نہیں سمجھے گا نہ نبھائے گا تب تک نہ تو سرکار کچھ کر سکتی ہے نہ سواست ویبھا کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے شام کے سمیہ اگر آپ اعلان نہ ہو دیں اس کے علاوہ سینیٹائزر کا پریوب کریے دوری بنا کے رکھ شام کے سمیہ آج پکنک سا ماحول جو ہو رہا ہے لوگوں کو سمجھ نہ صحیح کورونا گیا نہیں آپ انتظار نہ کریں آپ دوسرے کو دیکھ سمجھ سکتے ہیں سمجھ یہ ستی ابھی ایسی نہیں ہے اس لئے ساو دھانی براتی ہے ڈر یے مر ساو دھانی ضرور براتی ہے دیو بلکل بہت شکریہ پرساند آپ کا ہم سے جڑنے کے لئے جو دوسری ویو آئی ہے پہلی ویو میں دیکھا ہے کہ انڈیا میں موٹیلیٹی ریٹ بہت ملکوں کے کمپریزن میں یہاں پر دو پسنٹ سے کم تھا وہاں پر پندرہ اٹھارہ پسنٹ بھی دیکھا گیا ہے مگر وائرس میں ایک بہت جیادہ جو ایک پیکلاریٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ موٹیشن کر دیتے ہیں موٹیشن کرنے کا مطلب ہے اپنا جو رنگ روب ہے وہ بدل دیتے ہیں تو اب ہم تیار ہوئے ہیں تو وائرس بھی اگلی بار آئے گا وہ تیار ہو کے آئے گا جی بہت زیادہ بڑھ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے موٹیٹ کر کے اس کی فٹلیٹی ریٹ زیادہ ہو جی تو اس لیے بلکل صاف دانے رکھیے اگلے ڈیڑھ مہینہ جب سارا موسم بھی سیٹل ہو جائے گا اور جو پردوشن ہے اور فیسٹیبل سیزن ہے تینوں کو نکالیں آرام سے سکریہ تمام جان کریں گئے